بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام 5 اگست 2019 کے بعد سے بھارت نے پاکستان اور چین کے ساتھ ٹکرو کی پالیسی اپنا لی ہے بھارت نے جہاں مقبوضہ کشمیر کو مکمل اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور کشمیر کو دو صوبوں میں بانٹ دیا ایک لداخ اور دوسرا کشمیر کشمیر کے معاملے میں وہ پاکستان سے نبردازمہ ہو رہا ہے تو لداخ میں چین سے ناظرین اکرام بھارت نے لداخ میں 17 ستمبر 2019 کو اتنے بڑے پیمانے پر فوجی مشک کی جس کی نظیر نہیں ملتی لداخ کی سرحت چائنہ سے ملتی ہے اس فوجی مشک میں اس نے اپنی پیدل فوج میکنائز ڈیویجن ٹی سیونٹی ٹو ٹینک اور اس کے ساتھ توپ خانہ اور ڈرون بھی استعمال کیا ہے اس کے علاوہ آرمی کے ہیلیکاپٹرز بڑے پیمانے پر استعمال کیے اس کے بعد اس نے سفارتی مہاد پر چین کو سخت پیغام اس طرح بھیجا کہ اس نے 26 ستمبر 2019 کو یہ اعلان کر دیا کہ وہ چین کو گھیرنے کے لیے بنائے گئے چار ممالک کے ٹولے میں اپنی شمولیت کو وزارت خارجہ کی سطح تک بڑھا رہا ہے ان چار ممالک میں امریکہ جاپان آسٹریلیا اور انڈیا خود شامل ہے پہلے انڈیا چار ممالک کے ٹولے میں اپنی شرکت کی سطح نچلے درجے کے افسروں کی ہاتھ تک رکھتا تھا تاکہ چین کو تسلی دے سکے کہ وہ ان ممالک کی چین مخالف پولیسیوں میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا مگر اپاچی ہیلیکاپٹرز ملنے کے بعد اب وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے ناظرین اکرام یہ چار ممالک کا ٹولہ دراصل امریکہ کی انڈو بحر القاہل اسٹریٹریجی کی تکمیل کے لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ چین کی اُبھرتی ہوئی قوت کو روکے جا سکے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے اس فورم کی سطح بلند کی گئی جس پر امریکی اسسٹنٹ ڈپٹی وزیر خارجہ برائے سینٹرل ایشیا ایلیس ویلز نے کہا کہ اس ادارے کی سطح کا بلند کیا جانا دراصل انڈو بحر القاہل ممالک کے پختہ عظم کا اظہار ہے اور وہ اس کو بقیدہ تنظیم کی شکل دے رہے ہیں ناظرین اکرام اس پر یکم اکتوبر 2019 کو چین کے صدر شی پنگ نے بیجنگ میں فوجی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت چین کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی ان کا مطلب واضح تھا کہ نہ تو معاشی طور پر اور نہ ہی ملٹری کے میدان میں ناظرین اکرام اس کے بعد بھارت نے تین اکتوبر 2019 کو ہیم ویجے نامی جنگی مشکیں ارونچل پردیش میں شروع کر دیں ارونچل پردیش کی سرحدیں بھی چائنہ سے ملتی ہیں اس مشک میں تین بٹالین اور ہر بٹالین چار ہزار فوجیوں پر مشتمل ہے جو حصہ لے رہی ہیں یعنی بارہ ہزار بھارتی فوج کے سپاہی اس مشک کا حصہ ہیں اور یہ بٹالین پہاڑی جنگ میں مہارت رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے ان کے ساتھ فضائیہ بھی موجود ہے جو فضائی جنگ کی مشک کرنے میں لگی ہوئی ہے اور چین کو واضح پیغام دے رہی ہے کہ وہ چین سے لڑنے کے لیے تیار ہے اس کے علاوہ خصوصی دستے جیسے کمانڈوز بھی اس مشک کا حصہ ہیں اور ان کو وہاں لے جانے کا مشکل کام یعنی پہاڑوں کے درمیان سے ہیلیکاپٹرز کو نکال کر لے جانا اور فوجی دستوں کو وہاں پہنچانے کی مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور فضائی اور میدانی حملے کی مشک بھی کی جا رہی ہے جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ فوجی دستے ہیلیکاپٹرز سے پہنچائے جا رہے ہیں جن کی تعداد کوئی پندرہ ہزار کے لگ بھگ ہو گئی ہے اس کے علاوہ فوجی سازو سامان پہنچانے کے لیے روسی ہیلیکاپٹرز استعمال کیا جا رہے ہیں دیکھا جائے تو یہ بھارت کی سب سے مہنگی فوجی مشک ہے جس میں ایک بڑی رقم خرچ ہوگی ناظرین اکرام بھارت اپنی 1962 کی شکست کو نہیں بھولا اور وہ مکمل طور پر امریکہ کی گود میں جا بیٹھا ہے امریکہ چین کے خلاف سفرہ ہے بھارتیوں کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ وہ چین کے خلاف سخت پولیسی اختیار کرے شاید ان کو امریکہ کا سہارا ملنے کے بعد اور بھارت کو جدید ٹیکنالوجی کے حصول یا ملنے کے وعدے کے بعد وہ اپنی اصل شکل میں دنیا کے سامنے آ گیا ہے ناظرین اکرام امریکہ کیا کھیل کھیل رہا ہے وہ پاکستان یا تو سمجھ نہیں پا رہا یا سمجھ گیا ہے تو دیکھو اور انتظار کرو کی پولیسی پل عمل پیرا ہے اگرچہ یہ وقت ہے کہ جس طرح امریکہ اپنے مہرے دنیا کی بسات پر بچھا رہا ہے اسی طرح پاکستان اپنی اسٹریٹریجی کے بسات بچھانا شروع کرے اور پاکستان کی پولیسی اثر نو ترتیب دی جانی چاہیے چین اور بھارت کے تعلقات کی سطح پاکستان اور بھارت کی سطح کے قریب تر آ گئی ہے یہاں ضرورت اس امر کی ہوگی کہ پاکستان اپنے دوستوں کی تعداد بڑھائے اور جو ساتھ دے اس کا ساتھ لے یہ فطری اور ضرورت کا ساتھ ہے بھارت اپنی پنجہ آزمائی کی پولیسی پر گامزن ہے اور اپنے جارہانہ ازائم کو بار بار اور کئی زاویوں سے واضح کر رہا ہے اور ایک نیا ہٹلر موڈی کی شکل میں جنم لے چکا ہے جو جنگی جنون کا ماحول پیدا کر رہا ہے بھارت نے راجنات سنگھ کو وزیر داخلہ اور جے شنکر کو وزیر خارجہ مقرر کر کے اپنی پولیسی کو مزید واضح کیا ہے کہ وہ داخلی طور پر مسلمانوں اور سکھوں پر سختی کرے گا اور ساتھ جے شنکر کو وزیر خارجہ مقرر کر کے تیہ کر دیا کہ وہ امریکی کیمپ کا حصہ ہے ناظرین اکرام چین نے کشمیر کے معاملے میں پاکستان کی حمایت کی ہے بھارت نے پاکستان میں تائنات چینی سفیر کے کشمیر کے معاملے میں اس بیان کو کہ چین کشمیریوں کے بنیادی حقوق کی حمایت کرتا ہے اور کشمیریوں کو انصاف دلانے کا خواہا ہے چین کشمیر کے معاملے میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اس پر سخت نوٹس لیا ہے اور اس پر سخت اتراز کیا ہے بھارت کو چین کے وزیر خارجہ کی اقوام متحدہ میں کی گئی تقریر میں کشمیر کے ذکر پر بھی سخت اطراز ہے اس صورتحال میں پاکستان کے وزیر آزم چین گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ سفارتکاری میں اور چین کی حمایت کن کن شعبوں سے حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں ناظرین اکرام پاکستان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ بھارت جنگ کرنے پر طلا ہوا ہے جنگ سر پر کھڑی ہے اور پاکستان اس جنگ کو ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے اس لیے پاکستان کو جنگ کی تیاری مکمل کر لینی چاہیے